and we are live اعوذ باللہ ہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد و آلہی بی قدر حسنہی و جمالہی و نورہی و کمالہی السلام علیکم ایوریمان this is حسن رضا حسن فور ایچ آر آج آپ کے شو میں ایک دفعہ پھر سے میں حاضر ہوں آپ کا شو میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ یہ میرا شو نہیں ہے یہ آپ سب کا پورے پاکستان کا یہ شو ہے حسن فور ایچ آر اور میری ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے کہ میں اپنے شو میں ایسے گیس کو بلاوں جو کہ پاکستان کا positive image ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی بہترین گیسٹ ہیں میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے اور ہمارا پاکستان full of talented professionals ہے آج کی جو مہمان ہیں یہ میرے اچھے دوست بھی ہیں ہم بہت سالوں سے ایک دوسرے کو چانتے ہیں ہم ایک ہی پروفیشن سے ہم دونوں کا تعلق ہے اور وہ ہے اگر میں کہوں گا ایچ آر سے حسن رضا بھی بنتا ہے اور ایچ آر سے ہیومن رسورس بھی بنتا ہے تو آج میرے ہمنام حسن حسن جاوید قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم حسن صاحب والیکم السلام حسن رضا بھائی کیسے آپ بہت سال اللہ کا کرم حسن نے اپنا کریئر سارٹ کیا تھا اور حسن بہت ساری ارگنیزیشنز کا ساتھ ایچ آر پروفیشنل جو ہیں وہ ساتھ اسوسییٹ رہے اس میں سے حسن نے 92 نیوز میں کام کیا اور بہت بڑی بڑی ارگنیزیشنز میں حسن نے کام کیا میں چاہوں گا حسن کہ اب بریف انٹرڈاکشن آپ بھی ذرا اپنے بارے میں ہمارے آرڈیونس کو بتا دیں تاکہ ہم پھر سیشن کا باقاعدہ آگاس کر سکیں جی حسن سب سے پہلے پہنسان رضا بھائی تینکیو بہری مچ آپ نے مجھے اپورٹونیٹی دی اور خاص طور پر اس کرونا کے انوارمنٹ کے اندر اور مجھے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کیا کہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے ینگ جنریشن کو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ابھی بھی کچھ ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم ہپلیس ہو جائیں تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے تھوڑا سا میں اپنا انٹرڈکشن اپنی بارے میں آگر بتاؤں تو کام کرنے کا موقع ملا مجھے انٹرنیشنل ارگنیزیشن میں پاکستان کے اندر بھی جس کے اندر بڑی آپ کے وطین ٹیلی کام کے ساتھ کام کیا میں نے نائٹی ٹو نیوز کے ساتھ کام کیا مجھے پھر اپرٹونیٹی ملی ہوابی کے ساتھ کام کرنے کی ایون ایک اپرٹونیٹی مرے پاس جو آئے جس کے اندر مجھے اپنے اپنے مجھے پاتھ کام کیا مجھے ایک میرے اپنے دوست کو رفر کیا کہ یہ میرا گیٹا ہے اور موسکر کے اندر ایڈمیشن لیا اس نے ایچار میں تو دیکھ لو میں گیا ان کے پاس انٹرویو کے لیے اب میرا انٹرویو کیا ہوتا ہے وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ تمہیں میکوسف ورڈ آتا ہے اچھا ایکسل آتا ہے ہاں آتا ہے اچھا سم کا فارمولا کیا ہوتا ہے ڈیوائن کا فارمولا کیا ہوتا ہے اچھا انہوں نے مجھے اگلا کوئسن لا کیا کہو کہ سامنے ٹیبل وہ جا کہگا اور میں جو کرتا ہوں وہ کہتا ہوں وہ کرنا شروع کرتا ہوں سامنے ٹیبل پہ جیا بیٹھ کیا اور اگین ان کی ایچار کی چیزیں مجھے نہیں پاتا تھا کہ میری سیلری کیا ہے میں نے ان سے نہیں پوچھا مجھے نہیں پاتا تھا کہ میری ریسپونس masuk qe وہ جو کام مجھے دیتے تھے مجھے جو سمجھ آتی تھی میں کرتا تھا جو ہے نہیں آتی تھی وہ میں ان سے payments میں آپ کے ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے بلکہ مجھے آدھایا جس کے اندر آپ نے ایکسپرٹ کو کہا ہے بلکہ ان کو پوش کیا ہے کیا جو جنگ جنریشن ہماری وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے ان سے آپ اتنی طرف پرسنس نہ کریں ان کو اتنا مت ٹف ٹائم دیں اور ان کو کنسیڈر نہ کریں کہ وہ ایکسپرٹ ہیں وہ سب کو جانتے ہوں گے انڈسٹری کے بارے مجھے اتنی سیلری چاہیے مجھے یہ چاہیے چاہیے ہم اپنے زندگی کے یونیورسٹی ریجویشن کے بارے تین سے پانچ سال نکال دیں اور لرنگ کے لئے تین سے پانچ سال نکال دیں اور لرنگ کے لئے تو میں نے اپنی زندگی میں یہی چیز کی وہاں سے میرے جو بہت سے وہ آج بھی میرے مینٹور ہیں اور میں ضرور مینچن کرنا چاہوں گا ملک ساکے بیاسو اور انہوں نے مجھے میں آج جس کی مقام پہ ہوں اس مدلکہ ان کی گائیڈنس اور سپرویجن اور میں بلکہ ان کو بھی اس پروگرام کے پلیٹ فرم سے تھنکس کرنا چاہوں گا جانگیر تین سے پانچ ساکتے ہیں آج ہمارے ساکتے ہیں آج ہمارے ساکتے ہیں تو مجھے کہا انہوں نے کہ یاد میں نے اسٹیبلش کرنا ہے اچھا میں سوچ رہا تھا اس وقت ان کی طرف دیکھ کے کہ سر آپ کو میرے پر ترسٹ ہے اور میں اسٹیبلش کروں گا آپ کا اچھا دیپارٹمنٹ ہمیں ینگ پروفیشنل اور جس کو ابھی دو سال ہوئے ہیں اور ابھی وقتی ہمیں کمپسیشن بینفیت ہے تو میں نے ان کو کہا کہ سر مجھے ذرا تھوڑی تی کنفیل ہے میں نے اوپن لگے ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ میں نے ابھی جس اس نے ماسٹس کمپلیٹ کیا اور آپ کو میرے پر ترسٹ ہے انہوں نے کہا یاد تو آؤ we will work together الحمدللہ اللہ نے مجھے میرے سراؤنڈنگ میں ہمچنے بہت اچھے لوگ دی اکیلا میں شاید سکسسپل لام بھوتا پاتا اللہ کا بہت کرم رہا ہے میرے سراؤنڈنگ میں لوگ میرے لیے ہمیشہ اللہ کے لیے وہ رکھتا رہا ہے جو میری ہیلپ آؤٹ کرتے رہے میرا فرسٹ کمپلیٹ کیا میرا فرسٹ کمپلیٹ کیا ایک ساتھ کمپلیٹ کیا اس کی امپلیمنٹیشن ایک چیلنج تھی کیونکہ اس وقت جو میری عمر تھی میرے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کا اتنا ایکسپیرینس تھا تو وہ ایک ڈیفرنٹ لیول بے چیلنج تھا اس نے ایک کانفیڈنس لیول دیا اسی پلیٹ فرم سے پھر مجھے دیو بے چیلنج ہمارے پاس کوئی 200 کے گریب دو بائی میں ایمپلائیس تھے دیو بے چیلنج دیو بے چیلنج دیو بے چیلنج مجھے اپنی تصویف کرنے کی آئتی سلات کے ساتھ کام کرنے کی اور دلکوں پر اسے دلکوں پر پر ساتھ دن موک جو ہواوای پر ٹھلائف میں اپنی تصویف کرنے کی اور死نے کے لائف میں نے مطلب کے گروپ اور معافی زیادر کے ساتھکا کے ساتھ کام کرنے کی اب اب absolutely للا ایک دفتر ایک دفتر ایک دفتر ایک دفتر ایک دفتر سیٹر اور کلنکس فارمیز اور اس کے ساتھ کام کرنے کیا کام کرنے کیا so thanks to Allah اللہ میں نے عزت بھی دی اور یہ opportunity with your life with your struggle and success سے بڑی ہوئی ہے wonderful حسن wonderful حسن بھائی really proud of you یقین مانے کہ آپ جیسے لوگوں کو مل کے دیکھ کے اتنا مزہ آتا ہے اور بندہ اتنا enjoy کرتا ہے اور یہ ہے ہمارا actual positive Pakistan یہ ہمارا Pakistan ہے آپ جیسے professional جو top notch professionals ہیں جو کہ ہمارے پاکستان کو نیشنل ہم انٹرنیشنل نیویل پہ جو ہمارا نام روشن کرتے ہیں wonderful حسن wonderful حسن میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ آپ نے ابھی یہ ذکر کیا اور آپ بہتا بھی رہے کہ آپ ڈیفرن چینل ان کے درو اور ان کے درو تو ہمارا ایک علمیہ بھی رہتا ہے جو ہمارے فریش خیجویٹ ان کا علمیہ یہ ہے کہ وہ بے سبرے بڑے ہو جاتے ہیں اور فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں وہ نا پتہ کیا کرتے ہیں وہ اگر ان کو نوکری نہیں مل رہی تو وہ کیا کریں گے وہ نا مطلب دیفرن کومنٹس پاس کرنا شروع کر دیں گے سوشل میڈیا نال نہیں سمنا چاہیے لیکن فریش پیجویٹ کو پھر پیر بھی تو ہو چاہیے نا کورپیٹ سیکٹر میں انہوں نے آنا ہے اپنا سکیل سیٹ کو بھی ایمپروو کرنا ہے آتے ساتھ اگر وہ سمجھیں کہ وہ سی یا پھر جنرل مینجب مارکیٹنگ یا ایچر بھنجیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں میرے سپیشن کا سب سے پہلا سوال ہے جو ہماری یوت ہے آج کل تو کوویڈ کے واجہ سے اور سیچویشن خراب ہوئی ہے ہمارے جو experience resources ہیں ان کو بھی نوکری نہیں مل رہی ہیں پھر ہم فریش خیجویٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو سپیشل بھی کو کرنا چاہیے کیا وہ کرے تاکہ اس کو مارکیٹ میں جو ہے نا وہ اپرچنیٹی مل جائے پاکستان کے لحاظ سے اگر میں سپیشل آپ کو بات کروں نا رائٹ نو بھی کلینکس کے اندر on and off walk-in interviews بھی چل رہے ہوتے ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں کچھ چیزیں میں جو ہائیلایٹ کروں گا جب آپ انٹریو کے لیے جا رہے ہیں نا میک شور آپ کے پاس ہارڈ کپی و سی ویز کی یہ بیسک چیز بیلکل لوگ آتے ہیں ان کے پاس ٹی ویز نہیں ہوتی پھر آپ جب جب جا رہے ہیں ہم mentally prepared ہو کے جائیں پلس لوگوں نے ڈرسنگ بھی پر نہیں کی ہوتی ضروری ہے اس کو منچن کرنا کہ لوگ جینز کے اندر آرہ ہوتے ہیں اچھا وہ ایک ڈیزائنر جینز ہے اور اس طریقے سے ہے پھر سینڈل پہنی ہوئی ہیں سو جب آپ جان انٹرو کی جا رہے ہیں نا اچھلی وہاں کیا ہو نا ہے آپ کی اسیسمنٹ ہو نہیں ہے آپ جب جوپ کی اتنے سیریوس ہیں ٹھیک ہے آپ فریش گیجویٹ ہیں آپ نے وہاں پر اپنے آپ کو پریزنٹ ایسے کرنا ہے کہ میں لرن کرنا چاہتا ہوں میری کوئی ورث نہیں ہے میں جس ڈیگری لے لیے میں میں لیجیبل فور جب میں لیجیبیلیٹی ہے بات رائٹ نو میرا ایکسپیرینس میری ایسپیرٹیز ابھی اس لیول کنی میں لرن کرنا چاہتا ہوں آپ کی کمپنی کے پریٹ چاہتا ہمارے جو کلینکس کا 3 years کا پروگرم ہے سکیل ڈیویلپمنٹ کا اور ہم میٹرک والے لڑگے کو لے جس طریقے سے تین یر کے پروسسس کے اندر اس کے اوپر کنٹینیوز ڈیویلپمنٹ کا پروسس ہے ایس ریلی آسوم اور جو ہمارے آنر ہے اس پروگرم کو خود پرسنلی ڈیویلپ کیا اور وہ خود اس کے اوپر اس لیکچر کے اندر ٹریننگ بھی دیتے ہیں سو آپ جب ینگ پروفیشنل جا رہے ہیں تو یہ چیز دماغ سے نکالتے ہیں میرے زندگی میں جب جب جاب ہوئی وہ میری سکل بیس پی تھی میں جس جنرل انٹریو کے لیے گیا تھا انٹریو ہو آس اپلائی کیا تھا میری اون میری ہو جب سارے لوگ اور آپ کو جانتے ہیں میرے دوست ہیں ویڈیو لائز ٹھیکنکل سروریسز کے اندر اور ان دی وان ٹو اوپن ایک کمپنی ان دوبائی تو انہوں نے مجھے انوائیٹ کرنی میں وہاں پر بھی انگیج ہو تو ریفرنس is not something کے جس کے اوپر آپ سٹک ہو جائیں ہاں کچھ تک ہو جائیں لیکن it's not something کہ آپ سٹک ہو جائیں میں نے اپنی life میں چیزیں on merit کو ملتی رہی ہے مجھے کچھ jobs on merit ملتی رہی ہیں اگین ایک چیز اور میں بتا دوں جب آپ اپنے کریئر کے بعد ست پر ٹارگیٹ کریں انٹرنشپ کو انٹرنشپ is the opportunity کہ آپ اس organization کے اندر آجاتے ہیں آپ کی سٹیٹیجی ہونے چیز آپ اپنے منجر کو کرنا ہے آپ جب اپنے منجر کا کام لے لیں گے منجر ہو جگا ایزی اب آپ کی تین مہینے کی انٹرنشپ کمپلیٹ ہوگے اب آپ مجھے کنید جانے جانے پڑے آپ اس کی نیڈ بن گئے ہیں جب آپ اپنی پوزیشن کو آپ اپنی جب کو کنفرم کر رہے تو انٹرنشپ آپ کے پاس آپ پرچونیٹی ہے ایک جب کی اور اس کو کیسے انٹرنشپ کو جب میں کنورٹ کرنا ہے اس all ڈیپین ڈیو کئی جو ہمارے سینئرز ہیں نا وہ سم ٹائم انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں کیا رہی دیچے بندہ پرفارم کر رہا ہے یہ کوئی جگہ نہ لے لے یا یہ نہ کر لے ہاں میں اس طرح کی چیزیں مجھے میرے منٹور کی نا ایک بات بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا اور میں نے وہ اپنے دل اور دماغ میں سٹور کر لی تھی انہوں نے کہا تھا کہ حسن تم نے اگر اپنی زندگی آسان کرنی ہے تو اپنے نیچے نائے ایک بہترین جونئر لے کر رہا ہو تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی اور یہ فیکٹ ہے بلکل فیکٹ ہے کہ آپ اپنے نیچے ایک اچھا سب آرڈینیٹ ٹرین سب آرڈینیٹ لے کریں جس کا سکل سیٹ بہت اچھا ہو جس چیزوں کو سمجھتا ہو تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی حسن جیسے کہ ہم آپ کی سیکس سٹوری بتا رہے ہیں لوگوں کو اور ماشاء اللہ لوگ کی کومنٹس بھی آ رہے ہیں سٹارٹ ہو گئے ہیں تو حسن لائف میں کبھی کبھی ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا کرٹکل ہوتا ہے آپ کے کریئر میں کوئی ایسا ٹائم آیا ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ یار کہ وہ جو ایک ٹائم تھا میرے کریئر کا وہ ایک میرے لیے ٹیفیکل ٹائم تھا وہ کیا ٹائم تھا اور آپ نے کس طرح اس سچویشن میں ریسپونڈ کیا اچھا میری کریئر میں ایک ٹائم آیا جب میں دبائی میں تھا اور میں پاکستان کو بھی دیکھ رہا تھا ہماری کمپنی دبائی کے اندر بھی تھی ہم لوگوں نے ساودی ارب میں موبائلی کے ساتھ بھی کام کر رہے تھے یو ایسا کے اندر بھی ہم کام کر رہے تھے ٹائم کے ساتھ اور سڈنلی مجھے ایک سیڈ نیوز ملی کہ میری مدر کو کینسر ڈائیگنوز ہوا اور اس کے بعد تھوڑا سا ڈیفیکل تھا کہ میں بڑا بیٹا ہوں اور میری مدر میرے ساتھ کافی ڈائیشن اللہ ان کو جندر نصیب کرے اب بھی وہ نہیں ہیں تو لیکن آج وہ شیس فیلنگ پراؤڈ ہونی ہو حسن آج اگر وہ دیکھ رہی ہیں انشاءالہ وہ فیلنگ پراؤڈ ہونی ہو تو وہ ایک ٹائم بڑا ڈیفیکل تھا کہ آپ ہیڈ آف ایچہ رہے ہیں ایک مزے کی لائف گزار رہے ہیں وہاں پر ایون میرے کچھ دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ یار حسن ہزاروں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کروڑوں میں سے بلکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ اتنی ینگ ایج میں اتنی بہتر پوزیشن مل جاتی ہے وہ ایچ آر کے اندر ٹاپ پہ ہوتے ہیں اور لیڈ کر رہے ہو سکون سے زندگی گزار رہے ہو آگے ایک تھرو آؤٹ کیریئر ہے اور تم اس چیز کو سوچ لو دن میں نے صرف اور صرف یہ دیکھا کہ میرے لیے میری ماں سب سے زیادہ ایمپورٹن ہم لوگ بھی ہم لوگ کو جاب نہیں دیتے ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ اللہ کی طرف سے ایگرید ایگرید تو وہ دینے والی زات جو ہے وہ سب کے لیے اللہ ہے تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا ایون کے ان کے پاس چھے مہینے آپ لے جائیں اور آپ جو بھی مطلب کے ان کے ٹیٹمنٹ پہ کرائیں گے جو بھی کریں گے تو it will be only پاکٹرز نے لائف گزار گئی لیکن مجھے اگین میں اس کے بعد کا ڈیوارڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب میں ان کے ٹریٹمنٹ کے بعد ان کی کیمو تھرپی ہوئی اس کے بعد ان کی ایک سرجری پھر میں انہوں نے کہا کہ اب تم جاؤ مطلق ہے ٹھیک ہے تو فوکس توورٹس یور کیریر اور چیزیں مطلق ہے تم نے یہ چیزیں کر لی ہیں تو واپس دبائی آیا ہوں ان کی اجازت سے اور جب میں دبائی آیا تو مجھے تب اللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی اوپورٹنیٹی ہواوے کہہ رہا ہے جس کے اندر اللہ کی نزا ہو چیزیں ہو نا تو آپ ایک چیز چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس سے بڑی چیز آپ کو ملتی ہے لیکن اگر ایک ٹوکری ہے جس کے اندر فروٹ ہے نا وہ جب تک خالی نہیں ہوگی اس میں مزید فروٹ کہاں سے آئے گا سب سے پہلے اگر کوئی آپ کے پاس اوپورٹنیٹی جاتی ہے تو اگر آپ پوزیٹیو ٹھینکنگ کرتے ہیں نا تو وہ چیز آپ کو ملتی ہے میں اگر یہ سوچتا کہ یار اس ٹوکری میں صرف پھل نکالو ہی نہیں تو نئے پھل فریش پھل اور تازہ پھل کیسے آئیں گے تو اللہ نے میرے لیے ہواوے میں رکھی ہوئی تھی اوپورٹنیٹی اس سب سے پہلے میں نے ایک سٹپ لیا جو کہ میرے لیے کیریئر وائز بہت مشکل تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خالی ٹوکری کے اندر مجھے اچھی اور اس سے تائی گناہ بہتر آپ پرٹنیٹی دی تو اللہ ویل میک اپ لین بیٹر فور یو مجھے ستر ماہوں سے زہرہ بہر کرتا ہے اس سے بہتر آپ کے لیے کون پلین کرتا ہے اچھا اسی خصے اسی مسیج کو میں ہسن مسیج کو آگے رجانا جاؤں گا کہ آج کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے ہم سارے بڑے پریشان ہیں بہت ساری ارگنیزیشن میں سیل دلی کاٹس ہیں بہت ساری ارگنیزیشن میں لوگ انپیڈ لیوز میں ہیں اچھا چیز مجھے ہیں لیکن یکی مانے جساہاں չسن جاوید قریشی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ پاک ہے وہ رہے نے بیس پر آنے پریشانوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہوئی ہے وہ ضرور کرم کرے گی اس کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے تو آپ نے حوصلہ اور حمد نہیں آرنا آپ نے اپلائی کرتے رہنا ہے آپ پروفیشنلی اپنے سی وی کو تیار کریں پرپیر کریں لوگوں کو اپروچ کریں بتائیں کہ جی اپرچونٹی جو ہیں وہاں پر دیکھیں اپنے سکل سیٹ کو امپروف جیسرہ آسان جعوید قریشی بتا رہی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو پرپیر کرنا ہے تو یہ نہیں ہونا دیکھیں رونے سے اور لڑنے سے زندگی نہیں گزر سکتی یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو فیس کرنا ہے آپ کو اس سچویشن میں سے نکلنا ہے اگر نوکری نہیں ہے تو اور راستے دیکھیں کہ میں گھر میں انکم کیسے جنرائی کر سکتا ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم سارے راستے ہی ختم ہوگے سارے راستے ہی بند ہوں گے ایسے نہیں ہے وہ سارے لوگوں نے تو کرونا کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ opportunities create کی ہیں online جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنے platform نظر آ رہے ہیں سب نے online focus کرنا start کر دیا ہے تو یہ حسن جعوید قریشی صاحب کا بھی ایک message ہے اور ناچیز حسن رضا کا بھی کہ please آپ پریشاننا ہوں اللہ پاک has a best plan for you اور یقین ماں نے وہ دیتا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمیتے ہیں کہ ہم لٹ کے برباد ہوگے پریشان ہوگے ہماری زندگی ختم ہوگی نہیں وہ زندگی کا نیا آگاز ہوتا ہے وہ زندگی کا نیا سفر ہوتا ہے لیکن ہمیں idea ہی نہیں ہوتا personal life میں professional life میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سمیتے کہ ان کے بغیر ہم جی نہیں سکیں گے یا زندگی شاید ہو رہے لیکن وہ زندگی چل پڑتی ہے تو پلیز آج جو یہ تھوڑا سا کرونا کا ٹائم آیا ہے اور ہم سب پریشان ہیں agreed مشکل وقت ہے difficult time ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی نے بہت سارے وقت نکال دی ہیں کیونکہ وقت ہمیشہ temporary ہوتا ہے permanent نہیں ہوتا تو اس وقت نے بھی نکل جانا ہے آئیے حسن جو تیسرا سوال ہے آپ سے وہ کرتے ہیں اچھا حسن ہم لوگ کیونکہ HR fraternity میں ہیں HR میں ہیں we are HR professional سو ہم پہ بھی ایک بڑا نا ہی کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ time management جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہوتی ہے مطلب کس طرح سے آپ اپنے time کو organize کرتے ہیں گھر والوں کو time دیتے ہیں اب جس طرح ماشاءاللہ آپ healthcare sector میں ہیں اور آپ clinics میں as a head of HR بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ دن میں phone رات میں phone مطلب phone چون اور کبھی کوئی کام کبھی کچھ کیونکہ آپ recruitment بھی دیکھ رہے ہیں training and development بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے MTO program에 launch کیا ہوئے fresh graduates کے لئے تو وہ بھی ہیں تو آپ جتنے بھی fresh graduates ہیں وہ اگر apply کرنا چاہیں تو وہ بھی please آپ بتائیں کہ کس طرح سے کون کون سی positions جو ہیں وہ available ہیں تو وہ دیکھیں میرا question specifically آپ سے یہ ہے کہ how do you organize your time جو work life balance ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں مجھے پتا ہے کہ بھابی بھی ناراض ہوتی ہوں گی اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ time نہیں دیتے کیونکہ مجھے بھی اکسر یہ سوالات سننے کو ملتے ہیں تو آپ ایجر پروفیشنل اس کا کیا reply کریں گے کہ how do you organize your time اچھا آسن بھائی انٹرسٹنگ ایک چیز میں بتاتے چلو آم ام سنگل تو وہ بھابی بھائی تو ملتا کہ وہ ٹینچن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس لئے اسے ملتا کہ جیسے ابھی الہم دلے ملتا کہ وہ چیز نہیں ہے بٹ افکرس میرے زندگی میں میرے قریب اور بہت میرے والد صاحب میں میکسیمم ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کرتا ہوں آفیس اصل میں ٹائمنگ جو ہے نا وہ میری ہیں بھی کوورڈ نائیٹن کی ویجا سے ہم نے ٹین ٹو سکس اس کو رکھا ہوا پلس آفٹر سکس میرے پاس کچھ برڈز ہیں میں اصل میں ان کے ساتھ بھی اپنے پیٹس کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرتا ہوں جتنا آپ بزرگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو اور جو سمٹیم آپ کو نا کیریئر کے اندر ڈیفرنٹ آفیس کے اندر آفیس کے اندر آفیس پولٹیکس اور ڈیفرنٹ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ہم لوگ چاہے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں پروفیشنل ہو جائیں ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کبھی کبار نہ سٹک ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ چھوٹی سی چیز ہے ہم وہاں پر سٹک پڑھیں تو آپ بڑے لکی ہوتے ہیں اگر آپ کے پیرنٹس آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہیں پلیز ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور شیئر کریں اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مسئلے تو میں عمومن آفیس سے آنے کے بعد اپنے فادر کے ساتھ ایک چائے کے کعب پیتے ہیں ہم کھانا کٹھے کھاتے ہیں ہم ناشتہ کٹھے کرتے ہیں اور اس وقت ہم وہ ان کی عادت ہے بلکہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میں اگر چاہے بولوں نہ بولوں وہ ضرور پوچھیں گے اچھے یار آج آفیس میں کیسا رہا تو وہ وہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ساری کہ آج کیا رہا کیا چیزیں رہیں اور کیا ہوا کوئی مجھے پرشانی ہو رہی ہو کوئی مجھے دوسروں کو ٹائم دیتا ہوں اپنے سوشیل سرکٹ کو ٹائم دیتا ہوں اور جو سنڈے ہے میرے والد صاحب کیونکہ خود is a civil انجینئر اور رائٹ نو وہ فیسہ بیلیلہ مسجد مزر سے ان کی ریسٹرکشنگ کرتے ہیں بیسکلی ان کے جو کولمز ہوتے ہیں اور اس کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ نمازیوں کے لیے جگہ زادہ ہو تو مسجد کا سٹرکٹر بہتر کر دیتے ہیں اور وہ اپنے ادھر چلے جاتے ہیں تو میں جو سنڈے والے دن عمومن اپنے جو خاص طور پر ساکر بیاد صاحب جن کا میں ذکر کر رہا تھا میرے منٹور ہیں میں ضرور ان کے پاس وزید کرتا ہوں تو ایسے لوگوں کے پاس جانا ملنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ گپشپ کرنا آپ ہمیشہ ان سے کوئی چیز لرن کر کے آرہے ہوتے ہیں کچھ پروفیشنل لائف کے اندر چیزیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو ہم وہ چیز بھی کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو شیئر کرتا چلوں میں خود بھی ممبر ہوں اور ساکیب 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 ہم جو پریکٹیسز جو پروسیجرز جو چیزیں یہاں پر پاکستان کے اندر کر رہے ہیں گلوبلی بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں ہم کوئی گلوبل ورٹ سے پیچھے نہیں ہیں ایچ آر کے اندر اور صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ کیا ہے وہ نام ڈیفرنٹ ہوگا چیزوں کا پریکٹیسز کا لیکن ایکچولی ہم بھی وہی چیزیں کر رہے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں تو وہ آپ کو سلی ہوتی ہے کہ ہم گلوبل لیول پر ایک چیز کر رہے ہیں دوسرا جو آپ کا question کا پار تھا کہ ہمارے پاس different opportunities ہیں ہم fresh graduates کو موقع دے رہے ہیں آپ لوگ اپنا cv's send کر سکتے ہیں مجھے hr at the rate of clinics dot com dot pk میں اگین repeat کرتا ہوں hr at the rate of clinics dot com dot pk ہمارے پاس opportunities جو فیلحال open ہیں وہ ہمارے پاس سیلز اسسٹنٹ کی اوپن ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس فارماسیسٹ ہیں جو کہ فائیویرز گریجویٹ ہوتے ہیں ڈی فارماسی انہوں نے کیا ہوتی ہے اس کے بعد وہ کانسلیٹ سے ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ اپنا اپلائی کرتے ہیں جس کو ان ادر ورڈ ہم کیٹیگری کہتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہونی چاہیے اس کے بیچس کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے لیجیبال اپلائی کرنا چاہے ہیں اور آپ میں سے جو کوئی اپلائی کرنا چاہے ہیں مور دن ویلکم دیکن سنٹھ دس ٹی ویز اور ہم اس کو ضرور اپرٹنیٹی دیں گے اور ضرور کوشش کریں گے ان کے لیے جو بھی ہو سکا اچھا حسن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جب میں سیشنز کر رہا ہوں تو تو میں ریکروٹمنٹ کا ذکر اس لئے کرتا ہوں کہ شاید ہمارے کسی ایک میسیج سے کسی کا رسک لگ جائے ہمارے کسی ایک فیڈبیک سے کسی کا رسک لگ جائے ہمارے کسی ایک بات سے کسی کا رسک لگ جائے کسی کا رسک لگنا اس میں ہی ہوتا ہے کہ یار اس کے گھر کے پلان بہتر ہو جائیں گے اس کی فیملی کے پلان بہتر ہو جائیں گے اس کا فینینشل جو سرکل ہے وہ بہتر ہو جائے گا یقین مانو دیلی بیسیز پہ اتنے فون آتے ہیں اتنی میسیجیز آتے ہیں لنگڈین پہ فیس بک پہ لوگوں کے میری پوری کوشش ہوتی ہے کیونکہ ریکیوٹمنٹ میری سپیشلائز جیریہ بھی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو جو ہے وہ ریفر کیا جائے تو اس پلیٹ فارم سے جو میرا حسن فور ایچ آر ایک شو ہے اس پلیٹ فارم سے بھی میری کوشش ہے کہ جتنے جاوب لیس جتنے بھی جاوب لیس پرسنز ہیں ان کو کوئی اپرچنیٹی مل رہا ہے تو اللہ تعالی اپنا رحم اور کرم کریں اچھا حسن جب ہم عمومن ایک سوال پوچھتے ہیں تو آپ سے آج میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں اور ہم اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ what is your main strength ہم اکثر ان سے پوچھتے ہیں کہ what are your strength تو آپ کو کیا لگتے ہیں کہ as an HR professional آپ کی جو strength ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں ایک interesting چیز چیز کروں گا میں HR میں آیا تھا HR کی ہے آپ پاور کو دے ہے اور وہ اس وقت سنا تھا کیونکہ نا سٹیڈ کی تھی ابھی اور نا پیکٹس کیا تو پتہ نہیں تھا ایمی جی ایچ ار کا یہ تھا میرے مائنڈ کے اندر تو اس کے بعد جب میں ایچ ار میں آیا چیزیں شروع بھی اور پھر ریالائز کہ یہ ایک سپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہم لوگوں کو opportunity دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم لوگوں کی help out کر سکیں اس platform کے جو ہم اوگر اپنی job honestly کریں تو ہمیں ہماری job کے اندر ہمیں بہت ساری opportunities ملتی ہیں کہ ایک company کے لیے best بندہ ہم لے کر آئیں اور parallel کے اوپر لوگوں کو جیسے کہ آپ نے کہا کہ risk کے مواقع عطا کریں risk of course دینے دینے اللہ کی ذات ہے risk وہ ہی دے گا بلکہ سب چیزیں دینے والے اللہ کی ذات ہیں جہاں تک میری اپنی strength کی بات رہی تو میں ایک چیز کہوں گا کہ ہمیشہ جب زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا اور جس جس نے مجھے کھڑا کیا نا وہ صرف اللہ پہ یقین ہے مجھے یاد ہے ایک واقعہ شیئر کروں گا صبح تقریباً کوئی پانچ بجے کا ٹائم تھا اور میں اپنے ایک دوست کی طرف جا رہا تھا اور مجھے کچھ لوگوں نے روک لیا and I was on a gunpoint اور وہ مجھے گلی کے اندر لے کے میں نے کہا اچھا روبری کریں گے وہ روبری سے مجھے مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے انہوں نے گاڑی سے بقاعدہ اتارا اتارنے کے بعد مجھے وہ ایک گلی کے اندر لے کے اب وہاں پر مجھے تھا کہ now they are going to shoot me اچھا اب میں بہت زبردست اب آپ کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے بلکل بلیک اور کیا ہونے جا رہا ہے اور چیزیں کیونکہ جس نے روبری کرنی ہے اس نے گاڑی میں سے آپ کے پیسے موبائل وغیرہ لینے نے چلے جانا ہے وہ اتارا مجھے گلی میں لے گیا میرے دل میں ایک چیز آئی کہ اہلا جو تیری رضا ہے نا وہ میری رضا ہے اگر تو ایسے ہی خوش ہے نا تو میں خوش ہوں تیری رضا میں اگر میرا خاتمہ ایسے ہی لکھ ہے نا تو میں خوش ہوں میں راضی ہوں تیری رضا میں مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں سے آئی میرے دل میں کہاں سے چیز آئی تو میں جیسے ہی یہ چیز میرے دماغ کے اندر آئی اور وہ چیز آئی تو میرے اندر جو وہ ایک بلانک چل رہا تھا نا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی وہ الحمدللہ ایک دم سے کنٹرول ہو گیا اور مجھے نہیں پتا میرے اندر کہاں سے کونفیڈنس ایک لیول آیا میرے پاس اس وقت تقریباً 40,000 کیش پڑھا تھا اور دو موبائلز تھے اس وقت اور ایک نوکیا گیارہ سو تھا تو اس نے کہا یار تم موبائل یوز کر رہے تھے اور لیٹلی میں نے ایک میٹ پہلے اپنے دوست کی کال لی تھی جس کی طرف میں جا رہا تھا تو میں نے وہ گیارہ سو نکالا اس کو دے دیا اس نے میری تلاشی لے میں نے کہا تمہیں کیا چاہیے مجھے ہاتھ بھی لگی اب میں اس کے ساتھ ارگیو میں آگیا تھا اگر وائز ایک گن پوائنٹ پہ آپ کھڑے ہو وائلٹ کے اندر صرف فائف تاظرن باقی میں نے دوسر پاکٹس میں رکھا ہوا تھا تو اس نے وہ وائلٹ لیا میں نے گیار مجھے آئی ڈی گارڈ دے دو اس نے وائلٹ کھولا پانچ ستا نکالا پورا کا پورا وائلٹ مجھے واپس کر دیا اور وہ اس کانفیٹنس کی وجہ سے جہاں میں نے برے طریقے سے لٹ جانا تھا وہ اللہ نے مجھے کانفیٹنس دیا اور وہ چیزیں دیں اور جب ہمارا یقین ہوگا نا اللہ پہ اور ہم hopeless نہیں ہوں گے تو پھر کانفیٹنس بھی آپ کے اندر آئے گا جب آپ انٹرویو کے اندر ہوں گے وہاں پر بھی کانفیٹنس آئے گا اور سچ بولیں سچ بولیں آپ کو جو چیز اللہ نے دینی ہے وہ دینی دینی ہے ہم نے صرف ایفرٹ کرنی ہے ہمارا کام ہے ایفرٹ کرنا ایفرٹ کرنے سے ہمیں وہ چیز مل جائے گی آپ گھر پہ بیٹھے نہیں اور اللہ نے میری قسمت میں لکھا اور مجھے ہو جائے گا تو صبح ناشتہ میری سامنے پڑھا ہے تو قسمت میں ہے تو میری پیٹ میں چلا جائے گا ایسا نہیں ہونا ٹھیک ہے مجھے اس ناشتہ کو پلیٹ سے اپنے پیٹ میں اتارنے کے لیے ایک ایفرٹ کرنی پڑھنی ہے تو ایفرٹ ہم کریں اپنے ہنڈر پرسنٹ دیں اللہ تعالیٰ دے گا ایون میں آج کال ایک چیز کے اوپر کر بھی رہا تھا کہ ہم لوگ ایک ایسا کون سا ہماری ہیومن پرسنیلیٹی کا ایک ایسا فیکٹر کوئی ہم لے لیں کہ بچے سے لے کے نیوبارن بی بی to انجینرنگ منفیکچننگ ایون ریٹیل سیکٹر بہت زیادہ مطلب پرابلم میں آیا تو آپ کا جو ہلتھ کیئر سیکٹر ہے اس کے اوپر کیا سرات پڑے کووید نائنٹین کے سب سے پہلے جو انجینرنگ سیکٹر یا ہیلتھ کیئر سیکٹر کے علاوہ جو لوگ کام کر رہے ہیں میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا دیکھیں کمپنیز جا رہی ہیں سیلوی کٹنگ کے اوپر تو بڑے آرام سے ایزی اس کو اپنے طور پر چیلنجنگ ضرور لیں اور اپنے ایکسپنس کو اس طریقے سے کم کریں غصے میں آکے ریزائن دینا is not a solution مارکٹ کے اندر ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے کہ اتنی اپرچونٹیز نہیں ہیں ٹھیک ہے اپرچونٹیز آر ایر بٹ اتنی نہیں ہیں تو کبھی بھی غصے میں آکے ایک تو غصے میں جب بھی آئے نا تو کوئی ڈسیاں نہ لیں وہ ہمیشہ غلط ہوگا تھوڑا سا ٹائم لے لیں پانی پی لیں ریلاکس ہو جائیں اور عمومان مطلع کہ میرے مینٹور کی بات کروں گا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جب ایمیل آتی ہے نا تجھے تو غصے والی تو جواب نہ دیا کر میں نے کہا اچھا سر پھر کیا کروں تو کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں غصہ ہے نا تو غصہ سارا ایمیل کے اندر ریپلائے کر کے نا درافت میں رکھ لیا کرو سینڈنگ درافت میں رکھ لیا اچھا درافت میں رکھ لیا میں نے کیونکہ ایسا پریکٹس بھی کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ لنجھ کر کے آؤ پانیشانی پیو چائے پیو لنجھ کر کے آؤ پھر ایک دفعہ اس کو پڑھ لگے گا کہ یار یہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے یہ تمہیں نے بہت غلط چیزیں مطلع کہ ورڈنگ میری بڑی غلط ہے کیونکہ وہ غصے میں لکھ ہو گئی تمہیں اور تمہیں بات میں ہوگا کیا میں نے یہ کیا لکھ دیا ایسی کون سی ہمارے پاس ہمارے ہمیں 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 چاہیے مزید چاہیے کیونکہ کرونا کو مجھے ملی ملی کچھ سی لینے کی اس کے پلاننگ ہوگی ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور اسے پائیٹ کرنے سے کیسے پچا جا سکتا ہے پلس کریٹیکل پیشنٹ کو کیسے ہم ٹریٹمنٹ لے سکتے اس کا تو دونوں سی دوران جو مجھے چیز سمجھ ہے سب سے پہلے تو ایک بڑی فہمی کچھ عرصہ پہلے تک جل رہی تھی کہ جناب یہ ایک اجنڈا ہے انٹرنیشنل اور ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ چیزیں نہیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک وائرس ہے جو کہ گلوپلی لوگوں کو انڈسٹریز کو کنٹریز کو افیکٹ کر رہی ہے اس نے اکانومی کو کپی ہاتھ تک نیچے گرہ دی ہے اس چیز کو ہمیں ایک چیز ہے اور اس سے جو پرکوشن ہیں وہ ہمیں لینی ہیں اب اس کا سلوشن کے طرف اگر ہم جاتے ہیں جو کہ اگر آج بات آپ کے پریٹ فرم سے کروں تو اس کے دو سلوشن ہے ایک یہ کہ اس کی کوئی نکلا ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے بڑی بڑی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہوئی یہ نہیں دیکھتا کون امیر ہے کس کا ڈیزگنیشن کیا ہے کون پریزیڈنٹ ہے کون نہیں ہے یہ وائرس ٹھیک ہے اور ایسا کوئی اجنڈا فورا انٹرنیسل اجنڈا نہیں ہے یہ بڑی ہے وہ ڈیبیٹ باز کیا ہے کی لاب میں بنائی یا یہ آرٹیفیشل تھا یا ہم اس پہ نہیں جاتے لیٹس سیف آور سیلف لیٹس سیف آور فیمیلی پہلے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں ہم ایکسپٹ کرلیں کہ یہ ڈیزیز ہے سیکنڈلی ہم جب اس کو ایک بچاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیمیلی کو بچائیں تو ہم پرکاوشنری میری ضرور لیں اچھا میں باپس آتا ہوں اسیل ٹوپک پہ پھر نکل گیا دوسری طرف کہ ہماری انڈسٹری کے اندر فارمسیس کے اندر آپ پرٹنیوٹیز بڑی ہیں اور کہیں نہ کہیں میں پھر بات کرتا ہوں کے اندر بھی ایڈمن ہے اور ایڈمن ہے مارکٹنگ ہے اسی طریقے سے وہ اپپرٹنیوٹیز بند ہوئی ہیں یہاں وہ اپپرٹنیوٹیز انکریز ہو رہی ہیں اور ہیلتھ ستاف کو دیے جا رہا ہے کہ ابھی اگزیسٹنگ جائے ہم یورپ دیکھ لیں جائے ہم امریکہ دیکھ لیں ان کا جتنا بھی میڈیکل پروکرام تھا جو بھی پلاننگ تھے جو بھی فیڈبیک تھے کسی بھی ڈیزاسٹر سے لڑنے کے لئے اگر اس کا سلوشن کیا ہے دوسرا سلوشن اس کا یہ ہے کہ اور جس کے اندر امنیوٹی ہے وہ سروایو کر جائے جس کے اندر نہیں ہے وہ سروایو نہیں کر سکے گا جب تک تیار نہیں ہوتی تب تک لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اپنی حفاظت کریں تاکہ یہ سلو ہونا سکو ہے اگر نہیں آتی تو ہونا سکو ہے اس سب پروسس سے گزریں گے جب آپ کے اندر تو آپ یہ دوبارہ نہیں ہو پائے گا اب جب ہو سب کو ہے تو ہمارے ہوسپیڈلز کے اندر اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ ایک وقت میں اس عوام کو آپ کے پوری پوپولیشن کو آپ کو کیوں کہا جاتے کہ آپ اس سے اعتیاد کریں جیسے تاکہ یہ سپیٹ تو ہونا ہے سلو ان سٹیڈی ہو ہم میکسیمم لائف بچان سکے میکسیمم لوگوں کو پروفر مل سکے اگر یہ جسا ہی ہو گیا لوگوں نے بے اتیادی ایک دم سے پھائل گیا پھر کیا ہو آپ کے ہوسپیٹل میں جگہ پڑھ گئے لوگوں کو پروپرلی ٹیک کیر دینا چاہ رہے ہیں لیکن جب آپ کی کپی کپیسٹی سے زیادہ ہو گیا تو آپ چاہ کر سکتے ہیں تو آپ 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 فیمیلی کس بے آپ آپ فیمیلی کو حفاظت میں رکھیں اور پروپرلی میبر بگے لیں جب ڈیو 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 لیکن ڈیو 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 ماشاءاللہ ڈیو ڈیو آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے دھیر سارے سوالات کروں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلا ہم سیشن انشاءاللہ ہم پیوچر میں کوئی پلان کرتے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں تو حسن آپ کی یہ سکسس سٹوری سن کے نا مجھے اپنے بھی بہت سارے جو چیزیں ہیں نا وہ یاد آگئی اپنے منٹور ان کی بھی بات یاد آگئی کہ وہ اکثر مجھے بھی ایک آ کرتے تھے کہ جب گستہ آئے کسی ایمیل کے اوپر تو اس کو ڈرافٹ کر کے رکھ لو اور اگلے دن ان کو ریسانڈ کرنا اور میں نے بھی ایسی کیا اور آپ نے آپ کو پھر انشاءاللہ جو جو آپ میچور ہوتے ہیں تو آپ چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہانڈل کرتے ہیں آپ نے ایک بیٹی پیاری بات کیا آپ نے کہا کہ لوگوں کی سیلی تکس لگ گئے ہیں اور آپ نے کہا کہ لوگوں کی ترمینیشن بھی ہوئی ہیں اور اس سیچویشن میں نو ڈاؤٹ کہ جو آپ کے اخراجات تھے وہ اخراجات تو اتنے ہی رہے شاید بھڑ بھی گئے ہوں لیکن آپ کی جو انکم ہے وہ کام ہوگی آپ کی اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گا اور ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گا لیکن آپ جب سیلی کٹ لگ گیا نا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنے کیونکہ سیلی کٹ گلوبلی لگا ہے پاکستان میں بھی لگا ہے نیشنل لیول پہ بھی لوگوں کو لگا ہے تو گلوبلی بھی لگا ہے ہم تھوڑے سے نا جذباتی ہیں ہم تھوڑے سے نیم بہت زیادہ جذباتی قوم ہے ہم کہتے ہیں اچھا یہ ہوا چاہیے پکڑو بس ٹھیک ہو اکے میں یہ کہتا ہوں وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ دے دے گا تو میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہوئی ہے یہ نوکلی بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی ہوئی ہے تو آپ اس طرح نہ کریں پھر دوسری چیز یہ ہے یہ تیمپریری فیز ہے یہ پرمننٹ فیز نہیں ہے یہ تیمپریری فیز ہے اس نے گزر جانا ہے دو مہینے تیم مہینے چار مہینے اس سے زیادہ کہ یہ فیز نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی جو سیچویشن ہے وہ امپروو ہو جانا ہے تو آپ اس سیچویشن میں کس طرح رییکٹ کرتے ہیں لوگوں کو وہ رویہ یاد رہیں گے اس لیے جس طرح حسن جعوید قریشی صاحب نے یہ کہا اور میں سیشن بھی اس سے بھی کنکلوڈ کروں گا جو باتیں انہوں نے کہی انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ان کے وہ جو work life balance ہے وہ پر اچھا maintain کرتے ہیں آپ کی life میں کوئی نہ کوئی mentor ہونا بہت ضروری ہے میں اگین کہہ رہا ہوں جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں جو ہماری discussion ہے جتنی بھی میری بھی life میں mentor ہے وہ mentor کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ mentor آپ کے father بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کا بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے وہ بہن بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کا کوئی colleague بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا کوئی senior بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلی بات جو حسن جعوید قریشی صاحب نے کہی کہ آپ کا ایک mentor ہونا بہت ضروری ہے جو آپ کو رسا دکھائے جو آپ کی رہنمائی کرے جو آپ کو بتائے ٹھیک ہو جاؤ یہ تم ٹھیک نہیں کرے اور جب آپ ٹھیک کرے ہو تو آپ کو پیچھے سے تھپکی دے کہ well done حسن زبردست تم نے بہت اچھا کیا دوسرا lesson جو میں نے ایک success story سے سیکھا وہ ہے کہ reference اللہ تعالی اللہ تعالی کے ساتھ صاحب کا رابطہ بہت ضروری ہے حسن جعوید قریشی صاحب کی جو story ہے نا انہوں نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا یقین مانے انہوں نے اپنی story میں یہ بتایا ہے کہ آپ کا اللہ تعالی کے نصیق ہونا بڑا ضروری ہے بہت بہت بڑی بڑی مشکلات ہیں کی life میں انہوں نے جو کے آج شیئر کی ماں کا بچھڑ جانا میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ والدین کا دکھ اور اپنی اولاد کا دکھ یہ دو دکھ انسان کبھی نہیں بھول سکتا سارے دکھ اپنے بماری بھول سکتا ہے وہ لیکن یہ دو دکھ کبھی نہیں بھول سکتا تو دوسرا تو انہوں نے یہ بتایا اور باقی جو انہوں نے سیشنز میں آج چیزیں بتائیں ہیں میرا بتانے کا آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے میرا پاکستان پاکستان یہ ہے میرے پاکستان کا image یہ ہے میرا پیارا پاکستان بہت مزہ ہے آپ سے بات کر کے میں نے بہت enjoy کیا ایون کہ ہم بہت دیر کے بعد ہمارا ایک one to one session گیا ہوئے ہیں تو thanks to corona کہ corona نے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہہ ہر مشکل کے بعد اس نہیں ہے تو انشاءاللہ کہ corona کا time بھی نکل جانا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت زلدی ہمارے زندگی میں آسانی بیدا کرے گا گزاک اللہ. ڈاک اللہ کیوں، جزاک اللہ. اللہ حافظ